میں آج ایک بہت سپیشل پروگرام لے کے آپ کے لئے آیا ہوں تاہیر گورا صاحب سے پرمیشن لی ہے اور آج ہمارے یہاں پر دو کمال کے سائنٹس جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ریحال صدیقی جو کہ پاکستان سے ہیں کراچی سے ہیں ان کا نام سوری میں نے ریحال کہہ دیا ان کا نام ہے ریحان صدیقی اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر راج جگپال ہیں یہ بھی بہت سالوں سے یہاں پر سرچ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان دونوں کا کریں گے سواگت اور پھر آگے چل کے بات کریں گے آئی سپیس کے بارے میں کیونکہ دنیا کو بہت انٹرسٹ ہے کہ آفٹر یہ سپیس ہے کیا ہم تو صرف سات پلینٹس دس پلینٹس یا گیارہ پلینٹس جانتے ہیں لیکن دیر آر بلینز اور بلینز آف پلینٹس جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور کون ہو سکتا ہے اس سے بڑی ہے سپیشلسٹ جبکہ دو یہاں پر سپیس سائنٹس آجے ہیں اور ان سے ہماری بات ہو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ دونوں کا جی اور ڈاکٹر راج جگپال جی آپ سے اب میں راجی کہوں گا آپ کو یہ آپ نے یہاں پر کب آئے کیسے آئے کیسے ریسرچ شروع کی why in space why not in math and why not in other things سب تو پہلا بہت 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 thank you کہ میرے کو یہاں بھلانے کے لئے تو میں کینڈا آئیل سی in 1998 اور پھر میں اس تو بعد یورک یونیورسٹی جوائن کی تھی 2005 دیویچ اور انیشلی میں ماسٹرز کی تھی یورک تا ہوں اور اس تو بعد پھر میں پی ای ڈی سپیس سائنس پیچ کی تھی سو تڑا جڑا کویسٹن ہے کہ میں سپیس دے ویچے کیوں کہ بچپن تو ہی میرا اسٹرونومی تھی سپیس ویچ بہت زیادہ سیگا I want to do something in space سو پھر جب میں جوارک میں گیا تو میرے کو جو سپرویزر ملے پر فیسر بریندن کوئن تو he has good funding کیونکہ ریسرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس فنڈی بھی چاہتے ہیں without money you can't do and he saw my one or two publications which میں نے مانسٹرز میں کی تھی تو he liked my work تو انہوں نے فر میرے کو ہائر کر لیا تو میں ان کا سب سے پہلے سٹوڈن تھا تو پھر اس کے بعد ہماری ٹیم بڑھتی گئی تو پھر ریحان صاحب نے جوائن کیا ہمیں تو میں نے جو ریسرچ کی میں نے ایک سپیس انسٹومنٹ بنایا تھا that was called Argus 1000 and it was launch جب ہوا تھا India سے ہوا تھا April 2008 میں and at that time India نے first time 10 سیٹلائٹ ایک ساتھ launch کیا تھے تو it was a big news in India because انہوں نے رشیہ کرکار بریک کیا تھا so first time ایک ریسرچ کے بارے میں news آرہی تھی not about Bollywood and not about cricket and that was a big thing so اس کے بعد بس چلتا رہا ریحان صاحب آپ کب آئے اور آپ نے کب یورک یونیورسٹی جوائن کی جی سب سے پہلے تو thank you so much کہ آپ نے invite کیا مجھے خاص دور آپ آئے آپ کا دھنیواد نہیں آپ کا thank you میرا میں بس continue کرتا ہوں Dr. Raj Jekpal کی میں نے یورک یونیورسٹی میں different positions کے لیے apply کیا تھا as well as for continue my studies میرا سارا background physics کا ہی ہے میں نے master's physics میں power engineering میں back home سے کیا تھا for around 10 year experience the physics research related اس میں kind of little bit space science بھی تھی اس وقت پھر یہاں پر آنے کے بعد one year میں realize ہو گیا کہ it's better to start studies again پھر یورک جوائن کی یہاں سے master's کیا physics and astronomy میں پی ایش ڈی کی Dr. Raj Jekpal کا جو thesis تھا وہ میری لئے key point تھا اس وقت وہ میں نے I was try to memorize some pages of his thesis ان کو سب پیجز پتا رہے اس پیج پر کیا لکھا ہے مجھے وہی continue کرنا تھا میرا سارا جو research تھی وہ space science میں cloud سے related تھی Dr. Raj Jekpal نے اپنی thesis finish کی instrument design کے ساتھ august 1000 میرا بھی instrument وہی تھا اور میرے بھی پروفیسر بینٹین کوئین میرے بوس تھے تو ان سے ہم نے بہت learn کیا پھر ہم نے continue کیا میں نے continue کیا اپنی research ساری cloud physics کے اوپر تو carbon dioxide اور clouds میں water وی پرچنس سارے تو بڑا ایک relation ہے دونوں کا میری ساری research related to cloud physics تھی آپ نے اس research میں آپ کا تو چلو 2008 میں ایک instrument چلا گیا آپ research میں instrument کیسے بناتے ہیں وہ تو کام الگ ہے نہیں research میں ایسے ہوتا نا کی جب سیٹلائٹ کوئی بھی بیجنا سپیس میں even مایکرو سیٹلائٹ ان کو چاہیے کوئی نہ کوئی instrument جو گرین ہوس گیس کو ڈیڈیکٹ کرے تو جو سیٹلائٹ تھا وہ یونیورسٹی ٹرنٹو کے سٹوڈن نے بنایا تھا بر دی ڈیڈن 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 سیٹلائٹ ہوا میں گھومے گا تو نہیں کچھ نہ کچھ تو اسے دکھانا پڑے گا تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کال operation کی تو ہم نے جو آرگس وہ انفرارد سپیکٹرومیٹر ہے کہ انفرارد سپیکٹرومیٹر تو جو انسٹومیٹ تھا اس کو ہم نے گرین سپیکٹرومیٹر بولتے ہیں انہ وہ گرین ہوس گیس کو دیکٹ کرتا تو ہم نے جو ٹارگٹ کیا تھا اس میں بارٹر ویپر بھی آتے تھے اور کاربن ایکسر بھی آتے تھے اور وہ ساتلیٹ کا بھی ڈیٹا لیا تھا ٹرنکٹ وں کا بھی لیا تھا اور کئی پارٹ میں جو انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنی جیادہ فوگ ہے تو وہ ہم نے افزرب کیا تھا کی co2 level اتنا جیادہ ہے کئی پارٹ میں بکوز نو بڑی کیرز اگر لوگ پرواہ نہیں کرتے جیسے فیکٹریز بن رہی ہیں پولوشن آ رہی ہے جو ہمارے انسٹومنٹ نے دکھا دیا تھا اور اس انسٹومنٹ کے جو سب سے اچھی بات تھی سیمیلر ٹائم پر امریکہ نے اکو انسٹومنٹ بنایا تھا سیٹلائٹ ان کی لانچ 300 ملین کی تھی تو وہ فیل ہو گیا تھا ہمارا انسٹومنٹ جو ہے اس وقت ہماری کوسٹ آئی سی 30 thousand canadian تو آپ دیکھ لو کانومی کے ساب سے ہم نے بنایا اور still it's work ہے ڈاکٹر صدیقی بات ہو رہی ہے آپ نے جو پرٹیکلر انسٹومنٹ بنایا اور اس سے آپ کو کلائمیٹ کا پتہ لگ رہا ہے تو یہ آنے والے ٹائم کے اوپر اس کا اور کیا ریسرچ میں آگے آپ کام کر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ ایٹ کروں گا کہ یہ بہت ہی منی اسپیکٹر میٹر ہے اور اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری گرین ہاؤس گیس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے ہم نے ہمارے گروپ نے فوکس کیا ایک خاص ویولین بینڈ پہ کہ ٹھیک ہے اس کاربن ڈائیوکسائیڈ میتھین آکسیجن وارٹ ویپر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج کانسٹریشن ہے کتنی ایٹموسفیر سے سنلائٹ اگر وہ ہٹ کرتی ہے مختلف لیئرز پہ انکلیوڈنگ وارٹ ویپر سیوڈو تو جو آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنس ہوگا اگر کہیں کہ ہم ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں بہت سی 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 تقریباً سی کہہ لیں کہ یہی کام ہو رہا ہے اس کی جو کہہ دیں کی یونیکنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت سمال ویولیند بینڈ پہ ایک 99% ایک کہہ لیں کہ یہ آپ کو گرین ہاؤس گیس بتاتا ہے کتنی ہے اور یہ اس کی بیوٹی ہے اب راکٹس اب ہی ریسنٹلی ہم نے ایک پیپر پبلش کیا میں چاہوں گا کہ وہ دکھاؤں یہ ہمارا پیپر ہے رائی ہم نے اس جنرل میں انوارمنمنٹل and نیچرل ریسرچ پیپر پیپر پبلش ہم نے بتایا ہے کہ میں ہم بعد میں ڈسکس کرے ہیں کہ سی ٹی پہ کہاں پر اراؤنڈ تھرٹی فور پرسنٹ ہم نے بتایا ہے کہ سی او ہے وہاں پہ تو اب ایک فیر آف انوان چل رہا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر پوری دنیا میں رائی اور ایویر بیڈی ایوکنگ فور سی او چینج سی فیوچر میں پھر بتائیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کمبائن ایفرٹ بنائیں کہ سی او ٹو کتنی پرسنٹیج میتھین کی اگزیک کتنی مختلف سی ٹی اوپر فور یارز پہلے ہم نے ٹوینٹی کنٹریز سیلیک کی انکلیوڈنگ انڈیا پاکستان چین ایو ایو ایس اے میں اسے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا بھی ہم نے پیپر تو ہیوز ڈیٹا ہے بہت کچھ ہے کتنے کریے ڈاکٹر راج آپ نے تیس ہزار میں انسٹومنٹ بنا دیا انہوں نے ملینز میں بنایا جی وہ بھی ہنڈرز ملینز میں آپ نے تیس ہزار میں یہ ایک بلین ڈالر بانے ہوں یہ کیا بجا کی یہ اتنا پیسہ کھرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ کم پیسے میں ہو جاتا ہے is it due to the labor cost or something else labor cost نہیں پہلے تو اگر ان کے پاس پیسہ ہے لٹانے کے لئے اور انڈیا کے پاس جیسے اتنا پیسہ نہیں سو labor cost نہیں کیونکہ سائنس کو آپ کیسے use کرتے ہو جیسے انڈیا نے جو in mars mission بھی کیا تھا اس کے اوپر ایک movie بھی بنی ہے کیونکہ انہوں نے جو planning کی تھی سیٹلائیٹ بھی جو کیا تھا روکٹ بھی وہ دیفرنٹ طریقے سے کیا تھا جیسے سارا اگر دیکھو جیسے ایک لاکھ ہے اسی حساب سے کام اپنا پورا گھر بچوں کو کھنا سکول کا فی سارا کچھ اسی حساب سے جو انڈیا ان کے پاس فنڈنگ بہت کام تھی ابھی سرکار دینے لگی تو نیچرلی انہوں نے اسی ریسورسز میں کچھ کر دکھانا تھا جب آپ کے اوپر ہو نا کچھ کر دکھانے کے لیے سیم ہی جب ہم نے انسٹومیٹ بنایا تھا تو we don't have like billions of dollars we have million million ہم جیسے جو total ہمارے ریسرچ کے لیے ہمیں چاہیے thermal vacuum chamber اور ایک چاہیے شکر ہم بولتے ہیں کی waking and shaking کو کوئی بھی space instrument بھیجنے سے پہلے you have to test it کی space میں تو you know that when there is sun the temperature will be more than 100 degree when there is no sun in front of that satellite تو وہ minus میں چلے جائے گا minus 100 میں چلے جائے گا جب ہم نے instrument تیار کرتے ہیں تو we have to first shake and bake it کی shaking جب سیٹلائٹ میں ہو گی تو وہ دیکھ نا پڑتا کہ it can survive in the set during the launch and jab وہ سیٹلائٹ space میں ہو and it can survive these kind of temperature plus تو سارا ہمیں total جو ہمارا budget تھا میرے کو funding ملی تھی York University کی طرف سے میرے supervisor کو ملی تھی میرے میں اس نے وہ بیکیوم چیمبر بنایا شیکر بنایا پھر ہمارے کو جو انسٹومنٹ کی کوس تھی وہ ہمیں budget تا کی 50,000 سے اوپر نہیں جانا تو ہم نے پھر 30,000 میں بنا دیا ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں با اس آپ کے اسی کوششن پہ ایک شروع سے ایک تھیم رہا خاص طور پہ وائٹ پیپلز کے ساتھ میرا جتنا انٹریکشن رہا میں نے دیکھا جتنا وہ جانتے ہیں بس وہ اتنا ہی ٹائم اس میں سپینڈ کرتے ہیں ہماری دیکھنا ختم ہمارا یہ کہ ہم اس بجٹ میں بیٹھے میں رات بارہ بجے تک کام کر رہے ہیں اور پھر ایک خاص ٹیم پہ آپ نے کام ختم کر دیا آپ نے کب نہیں ہو سکتا اب تو سائنٹسٹ بہت بیزی ہوتے ہیں ان کی ریسرچ جب جل رہی ہوتی ہے تو ان کو نہ گھر کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے تو یہ پروگرام جو ہے آف این آن ہم کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور بڑیہ بڑیہ خبریں آپ کو بتائیں گے ابھی میں لے چلتا ہوں دونوں سائنٹسٹ وں کو تھوڑا سا ہٹ کے ان کی عمت اور ریسرچ سے تھوڑا سا ہٹ کے جو لوگوں کے دماغ میں ہیں دیکھ یہ ایٹموسفیر بہت بڑا اس میں billions and billions of planets ہیں earth is supposed to be one of the smallest planet دنیا کی سب سے جہا پرابلم ہے یہ پرہ رہا اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ there are not other planets جہاں پر life know i personally feel ki اس اتنے بڑے ایٹموسفیر میں ضرور ایسے planets جن پر اور life ہو گی لیکن جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں ہم moon پر گئے مارچ پر آدمی نہیں گیا مارچ پر صرف rockers ہم نے بھیج وہاں پر انہوں نے جا کے دیکھا کیا ہو رہا کیا نہیں رہا تو آپ کو کیا لگتا آنے والے time کے اوپر اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کی امریکہ ریشیا چائنہ انڈیا یا اور کوئی کنٹری میرا خیال ہے کہ اگر میں رونگ نہیں تو بریٹین اور فرانس نے تو اپنے ہاتھ پیچھے کیج لئے تو آپ کو کیا لگتا کی مارچ میں یہ 2030 تک پہنچ جائیں گے دیکھو مارچ جو پلینٹ سب سے زیادہ جلوری تیمپریچر ہوتا اور دوسری اوکسیجن اوکسیجن بھی وہاں پہ نہیں ہے چھوڑے سا ہمیں ہے کی آئیس کے تروش واتر وہاں پہ ہے تو جو وہاں پہ جانا ہے اس کا جو اگر جو بجٹ ناسا بنا رہا ہے دوسری کنٹری بھی ہے ڈیٹ پھر تھوڑا اکنومیکل جو منی ہے تھوڑا سیوئنگ ہو جگی بڑ جو بیسی دیکھ جا ہے کہ مارس پر اگر جانا چلو چلے بھی جائیں وہاں رہنا باقی ریحان صاحب آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مون سے آگے جائیں گے کیا مون کے اوپر یہ کالونیز بنا سکیں گے دیکھیں مون پہ چار پانچ مین ایشوز ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں کی تیمپریچر کی ویرییشن تیمپریچر وہاں پلس ہنڈرڈ سے زیادہ ہے اور پھر ایک خاص ٹائم پہ پلس ہنڈرڈ سے مائنس میں چلا جاتا ہے تو ویرییشن بہت ہے تو جب وہاں مون پہ گئے تو پھر یہ ساری فائنڈنگ ہوئیں دوسرا وہاں پہ اکسیجن نہیں ہے وارٹر نہیں ہے تو ایسی بہت ساری چیز ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر تیمپریچر ویرییشن اور ایک اور جو ہم یہاں ہیں مگنیٹک فیل ایک ٹرم ہے پوری جو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے چار پانچ فیکٹر کی وجہ سے ہم یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کب ایک ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں تو فیلحال اس چونکہ لائف نہیں ہو سکتی تو یہ پلان ہے کہ اس کو ایک لینڈنگ سپیس بناتے ہیں تھوڑا پہ بھی ڈسکس کریں کہ مارس ایک اور ایک خاص لوپ میں ایک خاص روٹیشن میں ہے ایک خاص ٹائم پہ چار سال میں قریب آتے ہیں تو اب وہ ٹائم یہاں بیٹھ کریں اور پھر یہاں سے لانچ کریں پھر مارس پہ آپ کا راکٹ جائے رہی بہتر ہے ایک سب لینڈنگ ہو اور پھر وہاں سے وہ جو ٹائم کب کم ہو جائے گا تو یہ ہے ریزن لیکن نہ رہنے کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو جیسے بتائے چار پانچ فیکٹر ہیں دکٹ صاحب میں نے یہ کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس کی اوپر لائف ہے آپ کے سائنس کی جو کمیونٹی ہے وہ کیا مانتی ہے کہ سم ادھر پلانٹ کیونکہ ہم تو صرف سولر جو ہمارا سولر سسٹم ہے جیسے ایکسٹر سولر پلانٹ ان کو بول دیتے ہیں تو وہ سائنٹیفک کمیونٹی مانتی ہے وہاں ہرس کی بجائے کشور ہوگا تو سائنٹیز اس میں بلیب کرتے ہیں ایکسٹر سولر پلانٹ میں شاید کہیں نہ کہیں پہ لائف ہوگی شاید وہ ہمیں ڈونڈ جو ہماری ملکی وی سے بھی کافی بڑی سے بڑی ہیں سو انہی میں کہیں نہ کہیں ایکسٹر سولر پلانٹ جو ہیں بھی آلیڈ ہو چکے ہیں تو ریسرچ is گوئنگ آن میوی لیٹر آر سونر میٹ سامی لیے دکس ایک کومن آدمی کے لیے انہوں نے گلیکسی کی میں یہاں پر سمجھے جاتے ہیں یہ گلیکسی آر اس کے بعد دوسری گلیکسی ہے تو وہ کیسے ہے آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ دن میں کچھ دیکھ رہے ہیں رات میں کچھ دیکھ رہے ہیں دن میں کچھ نظر آتا ہے آپ کو وہی سینیریو چینج ہو جاتا ہے تو آپ جیسے جیسے کسی پلانیٹ کے پاس جاتے جائیں گے آپ کو ایک دوسرا خاص ڈسسنس پہ ایک اور پلانیٹ نظر آئے گا اور اس کی ایک الگ ورل نظر آئے گا آپ یہ ایڈ اپ کرتے چلے جائیں اور اپنے پوائنٹ پہ کھڑے لیں تو آپ یہ کلیکشن کرتے کرتے ایک یونیورس بنا دیں اس یونیورس کے اندر سارے پلانیٹ ساری چیزیں چلی جائیں گے تو آپ کہیں گے ایک یونیورس ہے نہیں اب وہ یونیورس کے ساتھ آپ ملٹیپکیشن فیکٹر ڈالیں یونیورس پلس یونیورس پلس یونیورس ملٹیپکیشن فیکٹر تو آپ کہیں گے کہ ایک وے بن گیا جو جو ایک وے نظر آ رہے اس کے ہم اب تک چار نام رکھ دیں اس کے گلیکسی کے سو ایک گلیکسی ملکی وے ایک 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 نظر آتا ہے کہیں ایک آگ دور سے آگ لگتی ہے لیکن خریب جاتے تو نہیں ہوتی تو اسی طرح فلیم ایک خاص ڈیریکشن میں پلینٹ سے دوسرے یہ سارے گیسز کے بنے ہوئے اگر یہ گیسز کے بنے ہوئے تو پھر تو وہاں لائف ہوئی نہیں سکتی یہ بھی بلین آف یئرز پہلے کہتے تھے کہ آگ کا گولہ تھار اور اس کے بعد یہ تھندا ہوا پھر وہاں پہ یہ ہوا چھے سو ملین سال پہلے یہاں پر جتنی بھی ویجیٹیشن تھی وہ ختم ہوگئی پھر تین سو ملین کے بعد پھر ختم ہوگئی پھر سکسٹی 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 ملین پہلے جتنے ڈائنسوار تھے وہ ختم ہوگئے پھر انسان بارہ سو سو سال پہلے آیا تو یہ بڑی انٹرسٹی ہے آم آدمی کھل آلگ مجھے تو اس جیز کا کچھ نہیں پتا پر سکل میرا انٹرسٹ اس میں بہت ہے تو یہ ہمارے درشکوں کو بتائیے یہ جو کروسٹی ہے اگر وہ سارے کے سارے آگ کے ہی گولے ہیں تو پھر لائف کیسے ہو سکتی ہے اور اگر وہ گولے ہیں تو پھر اور اگلے دنیا میں پہنچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کہوں کہ یہ کروسٹی ہے دیکھئے جتنی بھی فلمیں اس کے اوپر بنیا انہوں نے بلین در در کمائے یہ ایسی کروسٹی ہے تو اس کو درہ دور کریں دیکھیں میں اس کو اس طرح ایک لے من کے لئے ایک آدمی کیلئے اس طرح کہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں ایک آگ لگا دی وہ آگ لگی کدر تھی وہ وڈ میں تھی کسی بھی جگہ تھی کسی جگہ پہ تھی لائک یا آئرین پہ تھی اب جب آگ لگتی ہے تو اس میں آپ بہت پارٹیکل نظر آتے میں ایک عام سی بات جان ہی کڑ 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 ہی بات سن رہا ہی تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ساونڈ ہے سارا تو اب کیا ہے کہ آپ کی ساونڈ جیسے کہ روکس کہہ رہے تھے ایک ٹیکنالوجی ہے پلسار ٹیکنالوجی وہ بھی آپ کہہ لئے سپیس میں ہے آپ نے کہا نوستے آپ نے کہ سلام علیکم اب آپ کے ساونڈ ہے ایک انسٹرومنٹ کے تھرو بھیج دیا ہوں سپیس میں اب وہ جو پارٹیکلز ہیں جو آگ کے میں آپ سے پلانیٹ ہیں تو سائنٹیز آر اسٹل ویٹنگ کہ کوئی کم بیک ہو اور آپ کی ساونڈ کا ویسے نوبری 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 سائنٹیسٹ نے نام رکھا اس کو کہتے ہیں یونیورس کاسمولوجی ویکیوم کلینر ویکیوم کلینر ہے جو بلیک ہول ہے اس کائنڈ آف ویکیوم کلینر ٹھیک ہے اس نے دیکھا کہ نہ آواز آئی نہ ساونڈ ہوا دوس پارٹیکل کو ایسے ہی ہے تو لکھے چلو تو بلیک ہول is a kind of this in journal دکھر بڑی انٹرسٹنگ ہے اس پہ جتنی بھی بات کریں اتنی کم ہے لیکن کیونکہ آج آپ نے جو ہمارا ٹاپک ہے سپیس ریسرچ اینڈ کلائیمیٹ ہے تو جو آپ کام کریں کلائیمیٹ یہ تو ٹھیک ہے کی ریسرچ کا کلائیمیٹ کے ساتھ بڑا تعلق ہے لیکن سپیس کا اور بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سپیس جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائیمیٹ کی وجہ سے ہی سپیس میں ہم نے جانا ہے اور اس کا دھیان رکھنا ہے تو آپ لوگ یہ کیسے دونوں کو اپس میں جھوڑتے ہیں اپنے سپیس میں جیسے کوئی بھی انسٹرومنٹ جب ہوتا ہے کیونکہ وہ سیٹلائٹ تو سرکل لگاتا رہتا ہے سو بہت ایزی ہو جاتا ہے سپیس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا جیسے اگر ہم نے اپنے انسٹرومنٹ کی اگر کریں تو پر بہت ساری ٹیم ابھی ہماری کام کر رہی ہے اس کے لیے ہمیں ابھی فنڈنگ بھی اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اس ریسرچ گروپ کو ہم وی آر اکسپینڈنگ اٹ تو وہ جو سپیس ریسرچ ان کلائیمیٹ کیونکہ کلائیمیٹ کا سبھی کو پتا ہے کلائیمیٹ چینج تو ہم سبھی بات کرتے ہیں کہ مگر کلائیمیٹ چینج کا جو ریال کنسپٹ ہے کئی لوگ نے بلیون ڈالر کی فنڈنگ بھی لے لی بٹ فنڈنگ لوگ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی ڈر ہے کیونکہ اگر اپنے ریسنلی دیکھیں بیجنگ میں نیو ڈیلی میں ٹھیک تو کیا ہو رہا ہے کی پولوشن اتنی بڑھ رہی ہے ہم ہی اپنے دشمن ہیں اگر دیکھا جائے امریکہ میں سب سے جیادہ فیکٹریز ہیں تو وہ ابھی ان کا پار نہیں بنا جو کی وی کاربن ڈیکسائیڈ کو اور کاربن مون اکسائیڈ کو ریڈیوز کرنا ہے انڈیا چائنہ بھی نہیں کر رہا بیکوز دی ایڈویلپن کنٹری تو اگر ہم کلائیمٹ کی طرف دھیان نہیں دیں گے ابھی ہم تو سروائیب کر جائیں گے جا سال بٹ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے سپیس ریسرچ اور کلائیمٹ کو کلابوریٹ کر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سائنٹیز کو جو بھی فنڈنگ ہے ان کو دیکھ کر اس کو پوری طرح ٹھیک کر کر جو ہماری فیوچر جنریشن ہے ان کو لگے کہ ہمارے بجورگوں نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا تھا ہر انسان کا درم ہے کہ ہے ورلڈ میں سیکنڈ ورس ہے پر پر جو جو پونز میں گنتے ہیں کینیڈا کینیڈا is the سیکنڈ ورس کنٹری آفٹر اسٹریلیا آپ اس پہ کیا اس پہ میں اگر وہی سے سٹارٹ کروں آپ اس طرح سمجھیں سپیس ان کلائیمٹ کو میرے ہاتھ میں ایک بال ہے اور میں سپیس سٹارٹ کو اپنے اٹموسفیر کے اندر رکھوں اس سرکل میں ہماری ٹین کلومیٹر پہ کلاوڈ ہے میکسیمم اس کے بات کلاوڈ نہیں ہے ٹین کلومیٹر سے اگر میں وہ سمجھے ایسے کہ اس کو ریوالویگ اراؤونڈ کرتا رہا ہوں اور پاور میرے ہاتھ میں تو تو آپ کو ڈیٹا اچھا نہیں ملے گا جیسے ڈاکٹر آج سکبال کہہ رہے تھے اس پیس میں سیٹلائٹ اس لئے ہے کہ خاص آورویٹ میں ہندر پرسن ایکیوریسی کے ساتھ ریوالویگ اراؤونڈ تو جو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے ہٹنگ ٹھوور سن لائٹ وہ ٹھیک ہے طریب ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو اب پھر یہاں ٹھنڈا بھی سارا کھوڑ لیں تو اگر آپ کو سن لائٹ اتنی نہیں مل رہی جتنی ہمیں چاہیے اور یہ سارا اٹموسفری سپیس سائنس کا جو کہلیں کہ ایک گیم ہے یہ سن لائٹ سے ہے تو جتنا دور جائیں گے وہاں پہ ہمیں ایک اور ایشو بھی ہے سب کو وائٹیمن ڈی کا ایشو ہو رہی اس کیونکہ ہم ملنی رہی ایکس پوزر نہیں تو اگر آپ لیس ایکس پوزر اور ہائی ایکس پوزر دونوں میں پرابلم ہیں اس لئے یہ جو بات ہے کینیڈا اس نیچرل تنگ یہ جو نیچرل ڈاکٹ صاحب ٹائم آپ کو پتا وہ تو رکھتا نہیں لیکن جو آپ نے دوزار آٹھ میں انسٹرومنٹ بنایا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی اور باز کریں ابھی تک وہ کام کر رہا اس کے بعد اس میں اور ایمپروومنٹ آپ کو لے کے آ آ جی اس ہی انسٹرومنٹ کو نا کیونکہ اس کی ایک بیولیند تھی نیر انفراد ریزن میں وہ بیولیند کا جو ریزن ابھی ہم نے تھوڑا بڑھا دیا جیسے وہ سیونٹین ہنڈر نینو میٹر تک تھی ابھی اس کو ٹوانٹی فور ہنڈر او ٹوانٹی ہنڈر نینو میٹر بڑھا کیونکہ وہ گریٹنگ سپیکٹرومیٹر ہم گریٹنگ اگر چینج کر دیں تو وہ پھر انسٹرومنٹ کی جو بیولیند ریزن بڑھ جاتا پھر ہم اس میں کاربن مونوکسائیڈ کو بھی لے آئے کیونکہ وہ اس ریزن میں آ جاتا ہے دوسرا جو انسٹرومنٹ تھا جو ہمارے سپروائزر تھے ان کی ایک کمپنی انہوں نے بیچے بھی ہیں انڈین تین چار جنیورسٹی نے بائی کر کر لانچ کی ہے اور سنگاپور کی اور دوسری جنیورسٹی نے بائی کر کر ان کو اپنے سیٹلائٹ سے لانچ کی رہے ہیں آپ اس انسٹرومنٹ کے بارے میں اور کچھ بتانا جاتے ہیں ہاں جی میں بس تھوڑا ایڈ 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 چاہتا ہم اس وقت آپ کہہ لیں پوری دونیا میں بہت کم انسٹرومنٹ ہیں جو ایکوریسی دکھاتے ہیں وارٹر ویپر کی یا کلاوڈز کی تو ہمارا یہ انسٹرومنٹ میری ڈاکٹر ایڈ ایڈ سی پہ تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ top most first second third یہ اورگس 1000 وہ انسٹرومنٹ ہے اور جو اب اگلا اس کا آنے والا ہے can detect cloud as well اور this is also cloud is also major part in term of water vapor in atmosphere so یہ ایک بلکل different ہے میں نے جیسا کہا کہ اس relationship with other gases but بھئی ہے آپ دونوں کو بہت 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 بنایا hopefully اب آپ direct اس کو بیچنا شروع کریں تاکہ آپ کی research میں اور کمائی بھی آئے رہا دین اور آدمی اس کو بیچیں آئی hope لیکن یہ اس کا کوئی نہ کوئی پیٹنٹ رائٹ ہوتے ہوں گے ہاں مگر ہم اس کو تھوڑا چینج کر کر مگر ہم اپنے جو سپروائزر کو بیچ میں رکھ کر پیچھل وی آئی جو بھی پیپر پبلش کر رہے ہیں پچھلے ایک سال میں ہم نے چار پیپر کی ہے اس کے لئے ہم نے اپنی اپنی اپک کلائمیٹ گرین کے نام سے بھی آپ آتے رہیں گے تاکہ ہم اسی طریقے سے انلائٹن کرتے رہیں اپنے درشکوں کو آپ نے یہ سپیشل پروگرام آج سپیس ریسرچ اینڈ کلائمیٹ کے اوپر دیکھا یہ پروگرام اب ہم جالی رکھا کریں گے ہم بہت دنی بات دی ہیں سی او طاہر گھورا صاحب جنہوں نے ہم یہ موقع دیا کہ ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کر سکا کریں اور ایک بار پھر ٹیگ ٹی وی کا اور ٹیگ ٹی وی کی ساری ایڈمنیسٹیشن کا ہم دھنیباد کرتے ہیں اور وہیں پر ڈاکٹر راج جکپال جی کا اور ڈاکٹر ریحان صدیقی جی کا دھنیباد کرتے ہیں یہ ہمارے ریگولار گیسٹ ہوا کریں گے اور ان کے گیسٹوں کے گیسٹ بھی آگیا کریں گے ہمارے ساتھ اور کوشش کیا کریں گے کبھی نہ کبھی تین کے بدل چار بھی بیٹھ جائیں کیونکہ ان کے پاس بہت سائنٹیس جو ہیں کے موسیقی